موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں روز لوگ ایسے لوگوں سے ٹکراتے ہیں روز کے معمول میں کہ جون کیلئے زندگی میں مشکلات کھڑی کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں ایسے لوگ صرف گھر کے باہر ہی نہیں گھر میں بھی موجود ہوتے ہیں آپ جب یہ درست سن رہے ہیں تو اپنے دل میں یہ ارادہ کریں کہ آپ نے لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرنی کسی کے لئے مشکل نہیں کھڑی کرنی بلکہ کسی کی مشکل حل کر سکتے ہیں تو اس میں محنت کرنی اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ معاشرہ بہتری کی طرف راغب ہو گا دیکھیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس نے مسلمانوں کے راستے سے عیزہ پہنچانے والی چیز ہٹا دی اس کے لئے ایک نیکی لکھی جائے گی اور جس کے لئے اللہ کے پاس ایک نیکی لکھی جائے تو اللہ اس نیکی کے سبب اسے جنت میں داخل فرما دے گا تو المعجم الاوسط کی جلد نمبر ایک صفہ انیس حدیث تھئی ٹو تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ کسی کے راستے میں تکلیف تے چیز کو ہٹا دینے کا اتنا بڑا مقام ہے اور ہم نے لوگوں کی زندگیاں عذاب بنا رکھی ہیں لوگوں کی جینیں دو بھر کر رکھیں اور لوگوں کو اتنی تکلیفیں پہنچاتے ہیں کہ سامنے والا کہتا ہے کہ کاش میں اس سے ملا نہ ہوتا کاش یہ میری زندگی میں نہ آیا ہوتا کاش میں اس سے دور چلا جاؤں یا یہ مجھ سے ہمیشہ کے لئے دور چلا جائے دیکھیں دین ہمیں کیا راستہ دکھاتا ہے اور ہم نے کیا راستہ اختیار کیے رکھا ہے تو کوشش کریں کوشش کریں کہ آپ گھر میں رہتے ہوں تو گھر والوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو باہر جاتے ہوں تو باہر والوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ جس میں لوگوں کی تکلیف دور کرنے کی کوشش ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک اپنے ساتھی کو سلام کرتا ہے تو ان میں سے اللہ عز و جل کے نزدیک زیادہ محبوب پیارا وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ گرم جوشی سے ملاقات کرتا ہے پھر جب وہ مسافحہ کرتے ہیں یعنی کہ ہاتھ ملاتے ہیں تو ان پر سو رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ان میں سے نوے رحمتیں سلام میں پہل کرنے والے کے لیے اور دس ہاتھ ملانے میں پہل کرنے والے کے لیے یہ مستد البزار کی روایت ہے جلد ایک صفحہ فوت 37 حدیث نمبر 308 تو اس سے اندازہ کریں کہ جو لوگ ایک دوسرے سے محبت اور پیار کا صحیح معنوں میں معاملہ رکھتے ہیں یعنی کہ اوپری مل رہے ہیں اور اندر گند بھرا ہوا ہے تو دیکھیں اس میں ایک رحمتوں کا عالم ہوتا ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو معاشرے میں اچھائی کو رغبت دو پوزیٹیوٹی کو رغبت دو تو سلام کا کیا مطلب ہے آپ دعا کر رہے ہیں نا کسی کے لیے کہ بھائی اللہ کی تم پہ سلامتیں ہو سلامتی ہو اللہ تعالی رحمتیں نازل فرمائے تم پہ وہ کہتا جی اللہ تم پر بھی رحمتیں نازل فرمائے تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ دعاوں کا جو معاملہ ہے ایکسچینج ہے اس کو خلوص دل سے کریں نہ کہ رسمن جب رحمتیں ملی رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ سمیٹیں پہل کریں رحمتیں لینے کے لیے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ جب دو مسلمان ملاقات کے وقت آپس میں مسافحہ کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں ہینڈ شیک کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدہ ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے ترمیزی شریف کی روایت ہے یہ جلد چار صفحہ تھری تھرڈی تھری تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ صرف ملنے کا خلوص دل خلوص نیت کے ساتھ کیونکہ آپ معاشرے میں ایک ایسی طرح ڈال رہے ہیں جس سے اگر سب یہ اپنا معامل بنا لے تو معاشرہ اچھا ہو جائے گا معاشرے میں پوزیٹیوٹی آ جائے گی حضرت علامہ عبدالرعوف منابی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے الفاظ جب دو مسلمان ملاقات کے وقت آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں مسافحہ کرتے ہیں اس کے تحت فرماتے ہیں یعنی مرد مرد سے اور عورت عورت سے ایسا نہ ہو ماذا اللہ کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کا دماغ تو نیگر بہت الٹی چیزوں میں بہت چلتا ہے وہ کوئی خواتین سے ہاتھ مرانے بہن جائے لوگ دین کو استعمال کرتے ہیں عجیب لوگ ہیں آپ کو بڑی احرانی ہوگی ایسے سوالات سننے میں آتے ہیں کہ بازابتہ دین کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنی دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یعنی شیطن سر جو ہے نا بلکل سر سے اوپر آکے بول رہی ہے اتنی بول رہی ہے شیطرہ کہ حدیثوں کو پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں نا حدیث میں ہاتھ ملانا تو میں نے بھی ہاتھ ملا لیا استغفراللہ العظیم یہ مردوں کا مردوں سے ہاتھ ملانا اور عورتوں کا عورتوں سے ہاتھ ملانے کے مطالق ہے اور جہاں پر حدیث مبارکہ میں پیار محبت کا معاملہ ہے نا وہ اجنبی عورتوں سے پیار محبت کی بات نہیں ہے نہ اجنبی لڑکیوں کے لیے اجنبی مردوں سے حدیثوں کو اسلام کے سٹینڈرڈ کے اوپر دیکھو اپنے نفس کے سٹینڈرڈ میں نہیں دیکھو نفس تو ہمارے خراب ہو گئے اس لیے اگر اس قسم کے کوئی بہودہ خیال آئے نا ذہن میں تو توبہ استغفار پڑھا کرو یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں انسان نفس کا پجاری ہو گیا ہے تو شیطان اسے دین میں بھی نفسی کی پجاری بنا دیتا ہے تو اس لیے کوشش کیا کرو کہ حالات کو اور معاملات کو واقعات کو دین کی روشنی میں پرکھو تو مقصد یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ ہو پیار کا معاملہ ہو یکسانیت کا معاملہ ہو یگانیت کا معاملہ ہو اور ہاتھ ملانا سنت ہے عام حالات میں کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ احتیاطا ہاتھ نہیں ملاتے دور سے سلام کر لیتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ ملانا شرط ہے دور سے بھی سلام ہو سکتا ہے ہاتھ ملا کے بھی سلام ہو سکتا ہے دونوں ہاتھوں کو بھی ایک دوسرے کے دونوں ہاتھوں میں دیں کہ سلام ہو سکتا ہے اچھا ایک کا ایک ہاتھ ہو دوسرے کا دوسرا ہاتھ ہو تو بھی سلام دونوں ہاتھ ہو تو بھی سلام ہو جاتا ہے اچھا معانقہ وہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے گلے لگنا وہ بھی ہو سکتا ہے مختلف مراتے میں چیزیں آسان فرما دی ہیں دین نے تو اس لیے کسی ایک چیز میں قید نہیں کیا لیکن دو مسلمانوں کا باوقت ملاقات دونوں کا ہاتھ ملانا مسافحہ کرنا یہ سنت ہے ہاتھ ملانے سے پہلے سلام کرنا ہے رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنا ہے اور ساتھ میں ہاتھ میں ملانا سنت ہے لازم نہیں ہے کہ اگر ہاتھ نہیں ملایا تو سلام نہیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مسافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ ان کے درمیان سو رحمتیں نازل فرماتا ہے جن میں سے نینیانوے رحمت زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہے تو یہ حدیث میں تھوڑی اور تفصیل آگئی ہے المعجم الاوسط کی روایت میں کہ ایک دوسرے سے گرم جوشی سے ملنے لیکن اتنی گرم جوشی بھی نہیں کہ وہ بسالے بچارے کی تم پسلیاں توڑ دو اب بعض میرے ملنے والے ہیں عام حالات میں جب پہلے ان سے ملاقات ہوتی تھی وہ اتنی زور سے بھینچتے تھے گلے لگا کے کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا تھا بندہ کیسے سمجھائے کہ بھائی سانس اکھڑنا ہے میرا تو ایسے بھی نہ کریں تو اسی لیے ذرا احتیاط سے شائستگی سے پیار سے محبت سے اس چیز کو پرتباک طریقے سے بھی اچھے طریقے سے کریں ایک دوسرے کی خیریت معلوم کریں تو اس میں بھی خیریت آفیت کے لیے جو معاملات ہیں اسی کو دل سے رکھیں واقعہ تن آپ کو ایک دوسرے کی فکر ہونی چاہیے تو ہاتھ ملانے کے دوران درود شریف پڑھے یہ بھی پڑھ لے سکتا ہے کہ وہ ایک دو سیکنڈ لگتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضروری نہیں ہے درود ابراہیمی پڑھو دعا کر لو یغفر اللہ یغفر اللہ لنا و لکم کہ اللہ میری بھی مغفرت فرمائے تمہاری بھی مغفرت فرمائے ہماری بھی مغفرت فرمائے تمہاری بھی مغفرت فرمائے اس طرح کی بہت ساری معاملات جو ہیں وہ ہو سکتے ہاتھ ملانے کے دوران ایک دوسرے سے ملنے کے دوران اچھا ہاتھ ملانے کے بعد جو ہے خود اپنا ہی ہاتھ چوم لینا یہ مقروع عمل ہے جیسا بہار شریعت وغیرہ میں بھی آپ نے اگر پڑا ہو اچھا ایک اور معاملہ دیکھنے میں آتا ہے آج کا لوگ نا دونوں طرف سے ایک ہاتھ ملاتے ہیں لیکن ہوتا کہ اگر آپ غور کریں تو انگلیاں ہی آپس میں ٹکراتے ہیں یہ خلاف سنت عمل ہے یہ غیر مسلموں کے ہاتھ و رائج ہیں وہ عجیب و غریب طریقے سے انگلیوں سے انگلیاں ٹکراتے ہیں پھر ہاتھ اوپر لے کے جاتے ہیں پھر ہاتھ نہیں چلے وہ ایک عجیب تماشا کرتب کرتے ہیں یہ کوئی ہاتھ ملانا دین کے مطابق نہیں مسافحہ پروپر ہونا چاہیے اچھا اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے مسافحہ کیا پھر برکت کے لیے اپنا ہاتھ چوم لیا تو ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے جبکہ اس سے ہاتھ ملائے وہ ان ہستیوں میں سے ہو جس سے ہاتھ ملائے جا رہا ہے جن سے برکت حاصل کی جاتی ہے تو جد الممتار کتاب الحضر والعباحہ میں باب الاستبراء وغیرہ میں یہ معاملہ اس طرح آتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے سنیں گے بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے اپنے اطراف و اکناف میں اچھائیاں بانٹیں گے پھیلائیں گے دوسروں کو تکلیف نہیں دیں گے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے چاہے گھر کے لوگوں گھر سے باہر کے لوگوں جھگڑے نہیں کریں گے ایسے چیز پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے آپس میں محبت ہو مودد ہو قربت ہو اچھا معاول ہو اور اس چیز کو آگے بھی دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ پوزیٹیوٹی معاشرے میں آئے اور اچھی چیزیں معاشرے میں بڑا واپائیں اور معاشرہ بہتری کی طرف گامزن ہو اس لیے آپ نے اسے آگے شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں